آپ کو آگا کریں بنگلہ دیش نے تاریخ رکم کر دی ہے بنگلہ دیش نے پاکستان کو راول پنڈی ٹیسٹ میں شکست دے دی ہے دس وکتوں سے ہرا دیا ہے بنگلہ دیشی ٹیم نے تاریخ رکم کی ہے پاکستان کو ٹیسٹ میچ میں پہلی مرتبہ شکست دی کی ہے بنگلہ دیش کی جانب سے اور پاکستان کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا پاکستان کو دردناک شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے بنگلہ دیش کی ٹیم نے پاکستان کو آ کر اس کے گھر میں ہی ڈھیر کر دیا ہے ہوم گراؤنڈ میں پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے راول پنڈی ٹیس پاکستان بنگلہ دیش سے ہار چکا ہے جو کہ رینگنگ میں پاکستان سے بہت نیچلے درجے کی ٹیم تھی اس ٹیم نے بھی پاکستان کو آ کر ہرا دیا پاکستان کے نئے کپتان شان مزو جو کے پہلی مرتبہ ہوم کنڈیشن میں ٹیسٹ میچ کی کپتانی کر رہے تھے ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی کر رہے تھے اور پاکستان کے نئے ہیڈ کو جیسن گلیسپی تھے اور سعود شکیل جو کہ نائب کپتان تھے پوری نئی ٹیم کو شکست ہوئی ہے بنگلہ دیش جیسی ٹیم کے ساتھ اور بنگلہ دیش نے چاروں شانے چت کر دیا واضح رہے کہ پاکستان نے پہلی اننگ میں ڈکلیئر کیا تھا چھے کھراری پاکستان کی آؤٹ ہوئے تھے چار سو اٹالیس رنس پاکستان نے بنائے تھے رزوان ایک سو اکتر پر ناٹ آؤٹ تھے شاہین شاہ آفریدی انتیس رنس پر ناٹ آؤٹ تھے جس کے بعد کپتان شان مسعود نے اننگ دیکلیئر کرنے کا اشارہ کیا اور جواب نے بنگلہ دیشی بیٹر جو ہیں وہ جھپڑ کر پڑے بنگال ٹائگرز نے پانچ سو پینسٹ رنس بنائے مشفکو رحم نے ایک سو کیانوے رنس کی شاندار ایننگ کھیلی اور اس کے بعد جب پاکستانی ٹیم دوبارہ بیٹنگ کرنے پہنچی تو ایک سو چھالیس رنس بنا کر تمام کھلاڑی پاویلین لوڑ گئے بابر آزم ایک مرتبہ پھر سے ناکام رہے ان کا صفر پر کیسٹ راپ ہوا ایک مرتبہ پھر سے بابر کو چانس ملا اس کے بعد بابر آزم جو ہے وہ بڑی ننگ پھر سے نہ کھیل سکے اور بائیس رنس بنا کر پاویلین لوڑ گئے اس کے بعد ایک کے بعد ایک بلے بعد جو ہے وہ پاویلین واپس جاتا رہا پاکستان کی جانب سے واحد ففٹی پلس سکور محمد رزوان نے سکور کیے انہوں نے اسی گندوں پر ایک کیاور نصب نائے لیکن اس کے بعد کوئی بھی کھلاڑی ان کا ساتھ نہ دے سکا آپ کو بتائیں کہ آغاز سلمان جو کہ پہلی ہی گیند کھیل رہے تھے مہدی حسن مراز کا شکار ہوئے اور پہلی گیند پر ہی پاویلین واپس لوڑ گئے بڑی بیٹنگ لائن تھی ہوم کنڈیشن تھی راول پنڈی جیسی فلیٹ پیش تھی لیکن کوئی بھی بلے باز جم کر نہ کھیل سکا کوئی بھی بلے باز کریس پر ٹک نہ سکا سابق ٹیسٹ کریکٹر یاسر حمید ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر اس شکست کو ہم کیا کہیں گے عبرت نہ کہیں گے درد نہ کہیں گے انتہائی تکلیف دے شکست ہے یہ بلکل سب سے پہلے تو جو کریڈٹ ہے وہ آپ بنگلہ دیش کو دیں انہوں نے جس طرح پلان کیا تھا ٹاوس جیتے وہ ٹاوس جیتے جس پلاننگ سے انہوں نے بالنگ کی اور جس طرح ہم لوگوں کو انہوں نے شروع میں دیکھے تین وکٹس انہوں نے حاصل کی پھر اس کے بعد سوچ شکیل اور رزوان انہوں کی سننجریز اور اس کی بدولت ہم لوگ ایک اچھے ٹاگٹ پہ پہنچے ہیں لیکن آفٹر دیت ہماری بالنگ جو ہے وہ کچھ زیادہ اچھا کر نہیں سکی اس میں یہی تھا کہ چار جو فاز بالرز تھے وہ ایک میرے خال سے تھوڑا سا ڈیسیزن رانگ ہو گیا سپینر بہت ضروری تھا اس پیچ پہ کتا کلامی کے معذرت لیکن کنڈیشن سمجھنا آپ کے کوچنگ سٹاف کی آپ کے کپتان کی ذمہ داری نہیں ہم کیوں نہ یہ جج کر پائے جب ان کی طرف سے ساتھ وکٹ سپینر لے رہے ہیں اور ہم بڑے آرام سے آگر حضر محمود نے ٹی وی پر کہہ دیا کہ ہم کنڈیشن کو سمجھنا پائے یہ ذمہ داری کس کی تھی سپینر کو کھلانا کنڈیشن کو سمجھنا دیفینٹلی یہ مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے جو دیسیزن میکر ہیں جو تنک ٹینک ہے اور جو دیسیزن میکر ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے ٹیم جو ہے ٹیم کی سیلیکشن جو ہے وہ صحیح کرنی ہے سپینر کا نہ ہونا ایک سمجھ سے باہر تھا کیونکہ پینٹن جیسی پچ اور یہ کنڈیشن بھی آپ دیکھ لیں گرمیاں ہیں یہاں پہ بال ٹرن ہوتا ہے اور میرے خیال سے جو ابرار تھا اس نے لائس ٹیس میچ میں پرفارم بھی کیا کنسیسٹنٹلی وہ جتنے بھی میچز کھیل ہے ٹیس میچ وہ پرفارم کرتا رہا اور پنڈی میں سپیسیفکلی اس میں اپنی ٹیم کو ٹیم کیا ہے اس نے ہر میچ میں ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ دس دس آؤٹ کیے ہیں سندھ کی طرف سے اور یہی گراؤن تھا پیچھے سال کی بات ہے اور اسی پیچز پہ یہی جو پیچز کی جو نیچر تھی ان میچز میں کیونکہ میں کومنٹری کر رہا تھا پی سی بی کے لیے تو میں نے یہی دیکھا ایسی پیچز ہی تھی گھاس بھی تھی ان پہ پاس بولرز کے لیے بھی جان تھی اور سپینر کا بال بھی بریک ہو رہا تھا اور ابرار کی جو کوالیٹی ہے وہ یہی ہے کہ اس کی جو ٹریجیکٹری ہے وہ اپن ڈاؤن ہوتی ہے آئی لائن سے اوپر بال کرتا ہے آئی لائن سے نیچے بال کرتا ہے ٹھیک ہے اور پھر ساتھ پہ اس کی جو لینکھ ہے اس میں بھی وہ آگے پیچھے کرتا ہے تو بیٹسمن کو بہت زیادہ کنفیوز رکھتا ہے وہ تو میرا سمجھنے آئی کہ یہ جو ٹیسین میکرز ہیں ان کو یہ چیز کیوں نہیں سمجھ آئی میں اتنی کم کرکٹ کھیل کے میں یہ چیز سمجھ گیا تھا کیا یہ لڑگا جو ہے یہ پاکستان کے لیے کھیلے گا تو یہ ضرور پرفارم کرے گا کیونکہ اس کو سمجھنے میں ابھی ٹائم لگے گا اپوزیشن کی ٹیمز کو تو اس کا زیادہ زیادہ اس کو یوٹریلائٹ کریں اس کا فائدہ اٹھائیں اور اگر میں یہی کہوں گا کہ کریڈٹ گوز ٹو بنگلہ دیش کرکٹ جنہوں نے اتنی لمبی سٹرگل کے بعد یاسر ہم کریڈٹ دیتے ہیں بنگلہ دیش کو بلکل کریڈٹ دیتے ہیں لیکن کیا اگر ہم دوسری ایننگ کی بات کریں پاکستانی ٹیم کی عبداللہ شفیق ہمارے مین بیٹر ہیں شاکیب الحسن کو وہ کس طریقے سے باہر نکل کر کھیل رہے ہیں کس طریقے سے ان کی وکٹ گری آپ ساؤت شکیل کی وکٹ کو دیکھیں کتنا غیر ذمہ دارانہ شورٹ تھی تمام وکٹس ہماری غیر ذمہ دارانہ شورٹ پر گئی ہیں یہ کیا ہوا ایسا کیوں کیا گیا ہمارے کریڈیوں کے جانب سے بگن یہ بلکل یہ مائنڈ سیٹ جو ہے اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا پڑے گا جو ایک آپ کہتے ہیں نا سینس آف رسپوسیبیلیٹی اور فر گرانٹیٹ نہیں لے سکتے آپ کرکٹ میں چار دن پانچ دن کی کرکٹ میں سپیشلی جو بیٹرز رن نہیں کرتے یا وہ ان کی فارم اچھی نہیں ہے جہاں پر وہ تیس پینتیس کرتے ہیں تو ان کو کنورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جس طرح عبداللہ شفیق کی آپ نے بات کی وہ اس سے رن نہیں ہوئے پچھلی ایننگ میں اس سے پہلے بھی وہ تھوڑا تھا آؤٹ آف سار تھا پچھلے ایونٹس میں تو ابھی وہ سب سے کالیٹی پلیئر ہے وہ پاکستان کی ٹیم میں اس میں کوئی شک نہیں ہے ہیزا موسٹ ایکوپٹ اور ٹیکنیکلی ہائیلی کالی کالیٹی پلیئر ہے لیکن کو ان چیزوں کو تھوڑا تھا دیکھنا پڑے گا اس کے لیے اچھا ہے اس کے جو گراف ہے اپنا کریئر میں اوپر جائے گا اپنی طور پر فائدہ ہوگا ٹیک ہے اور یاسر ابھی ہم اب بات کریں اس کا انیلیسس کریں اس پورے میچ کا بنگلہ دیشن میں پہلی مرتبہ تیرہ میچز میں شکست دی ہے پہلی مرتبہ پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا وہ بھی اپنے ہوم گراؤنڈ میں ابھی تک ہم اپنے ہوم گراؤنڈ میں کوئی میچ جیت نہیں پائے یہ پاکستان ٹیم کیوں اپنے ہوم گراؤنڈ کا ہوم کنیشنس کا فائدہ نہیں اٹھا پا رہی دیکھیں پہلی رفع یہ لوگ ٹیس میں جیتے ہیں میں میچ سے پہلے میچ چینس میں نے اتر علی خان کو سنا تھا تو ہی واری واری کانفیڈنٹ آہ انہیز پری بیو آباؤوٹ دی میچ اور بنگلہ دیش ٹیم کے بارے میں کہ وہ دی آر ہیئر ٹو کریئیٹ ہسٹری تو اس ٹائم یہ بات سمجھ نہیں آئی لیکن واقعی انہوں نے پروف کیا ہے کہ دی آر ریلی کریئیٹ ہسٹری اور اس کا کریڈٹ بلکل ان کو ہم ہنڈر پرسن دینا چاہیے یاسر ہم ہم صرف کریڈٹ ہی دیتے جا رہے ہیں چاہے وہ افغانستان کی ٹیم ہو چاہے وہ آئیلینڈ کی ٹیم ہو چاہے وہ بنگلہ دیش کی ٹیم ہو یہ اس زوال کی وجہ کیا ہے اس کا کریڈٹ بھی تو ہمیں کسی کو دینا آپ اپنی مینجمنٹ کو کریڈٹ دیں اپنے بورڈ کو اس کا کریڈٹ دیں کس سے شکوا کریں ہم دیکھیں شکوا تو اسی سے بنتا ہے جو کہ چیز کو چلاتا ہے ٹھیک ہے اور آپ شکوا اسی سے کر سکتے ہیں فین سے آپ شکوا نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یا آپ انیلس سے نہیں کر سکتے پھر آپ مینجمنٹ سے کرتے ہیں کہ چیزیں رائٹلی پلیس ہونی چاہیے ٹھیک ہے نو ڈاؤڈ کے کوشش ہے بالکل کوشش کر رہے ہیں بٹ وہ ڈیسیزنز جو ہے ٹھیکی ہو رہے ہیں جی جواب اگر آپ کے پاس ہے تو آپ مجھے بتاتے ہیں تو میری بھی علم میں اضافہ ہو جائے